اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی ایک لڑکی نے ڈانلڈ ٹرمپ کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کر دیا ڈانلڈ ٹرمپ کی بیٹی سپریم پورٹ لاہا ریجسٹری پہنچ گئی یہ کلیرلی مائنڈ بے سب کے کرنا چاہتی ہوں ڈانلڈ ٹرمپ کی میں سگی اولاد ہوں اس کے بعد میں الحمدللہ ربی شہلی صدری واسلی امری وحلو لوگ تدم لسانی افقاہ قولی ربیز اتنی علمہ میں مسلمان ہوں اور انگریزوں کے ساتھ جو انگریز آتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے پاکستان کی تو آپ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ پاکستان کا سمجھ ہی نہیں آتی کہ پاکستان کھیل کہاں سے رہا ہے کس طرف جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں بیوی اس کی امریکہ میں فون پہ نکا ہو گیا پر گلی کوچے کے مسلمان لنانڈے لفنگے چورو چکھے یہ لوگ کیوں اتنا خبر رکھے ویتے ہیں یا مولوی مولا یا پریچھر اسلامیڈک لیرک یہ اتنا خبر کوں رکھا ویتا اور یہ کیوں جاننا چاہتا تھا اور یہ کیوں چاہتا تھا کہ کملا پان پسند ہی جیتے اور ڈانالڈ ٹرمپ ہار جائے ایسا کیوں چاہتا تھا جائے ہن دوستو دوستو سنیوکتراج امریکہ میں ڈانالڈ ٹرمپ کی سرکار کو دیکھ کر پاکستانیوں کا دیمانگی سنتول انہیل چکا ہے اور اپنا دیمانگی سنتول انہیل لے کی بجے سے پاکستانی ناغرے ٹرمپ کو اپنا باپ بتا رہے ہیں بنے ہیں انڈیا کے تعلقات بہتر تو آپ بتائیں پھر کیا اس ٹائم انڈیا کے لیے مشکل نہیں ہوگا یا انڈین پرائیمنیسٹر کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ کس کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو اپنے ریلیشن کو بہتر کریں کیا مشکل فیصلہ نہیں ہوگا دیکھئے میں اس کے اوپر سب سے پہلے آپ کو لے کے آنا چاہوں گا ڈاکٹر جے شنکر کے اوپر پھر پرائیمنیسٹر نرمدر مودی کے اوپر آتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے ہندوستان سوری امریکہ کے ساتھ بھی بڑی اچھی دوستی ہے ریشیا کے ساتھ بھی بڑی دوستی اچھی ہے آپ کسے اچھا دوست سمجھتے ہیں آپ کس کے ساتھ چلنا چاہیں گے یا آپ کسے اچھا دوست سمجھتے ہیں تو ادھر ڈاکٹر جے شنکر نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ہندوستان کا ایک ہی دوست ہے اور وہ ہے ہندوستان یہ انہوں نے خود کہا کہ ہندوستان خود اپنا دوست ہے اس کے علاوہ ہندوستان کا کوئی دوست نہیں ہے آپ بات کرتے ہیں ریشیا کی آپ بات کرتے ہیں امریکہ کی آپ بات کو سمجھیں نہیں ان کی پالسی یہ ہے کہ ہندوستان کو جہاں سے فائدہ ملتا ہے جائے وہ امریکہ ہو جائے وہ ریشیا ہو جہاں سے ہندوستان کو فائدہ ہوگا ہندوستان اس کا دوست ہے ہندوستان اس کے ساتھ ہے وہ لوگ اپنی پالسی دیکھتے ہیں اپنے ملک کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ امریکہ سوپر پاور ہے تو اب ہم امریکہ کی پولیس شروع کرتے ہیں امریکہ کو جی جی کرنا شروع کرتے وہ نہیں سمجھتے وہ اس چیز کو سمجھتے کہ ہمارے ملک کو فائدہ کی چیز میں ہے اچھا اور ایک چیز یہ ہے میں یہ سوال دیکھنے والوں سے کرتا ہوں اور آپ بھی بھائی سے بھی اسی سوال کا جواب لوں گا اب دراصل آج کے سماعے ایک پاکستانی لڑکی کی ویڈیو انٹرنیٹ پر بہت ہی زیادہ تیجی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں بھائی لڑکی پاکستانی ریپورٹر کو اپنا انٹرویو دیتے ہوئے یا کہہ رہی ہے کہ میں ٹرمپ کی اولاد ہوں اور میرا اور ٹرمپ کا خون کا رشتہ ہے اس لڑکی کا کہنا ہے کہ آج سے کئی باسوں پہلے ٹرمپ نے میری ماں کے ساتھ سمبند بنائے تھے اور جس کی بجے سے میں نے جنم لیا تھا بھائی لڑکی کہتی ہے کہ میں ٹرمپ کی کوئی ناجائج اولاد نہیں ہوں بلکہ میری ماں نے ٹرمپ کے ساتھ خوشی خوشی سمبند بنا کر مجھے خوشی خوشی جنم دیا تھا اب ایسے تو ان پاکستانی محترمہ کی باتوں کو سن کر آپ کو بہت ہی جنہ حسی آ رہی ہوگی لیکن پاکستان میں آج کے سماعے یہ سب نورمل ہو چکا ہے اور پاکستانی ناغریک آج کے سماعے ایسی ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جن کی باتوں کا ستتا سے کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا اور ایسا ہی بلکل اس لڑکی کے ساتھ بھی ہے یہ لڑکی بھی بلکل ایسی ہی فالتو کی باتیں کرنے میں لگی ہوئی ہے وہ یہ بلکل بھی نہیں سوچ رہی کہ جب وہ ایسی باتیں کرے گی تو دنیا اس پر ہسے گی اور اس لڑکی کی ماتا کا منجاک اڑائے جائے گا پاکستانی ناغریکوں کے سر پر یا پاگلپن کیوال اور کیوال اسی لئے چھائے ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں رہنے والے ادھیکانستان آنگریک ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے اور ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ مسلم برودی ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ اتیچار کرتے ہیں اور ٹرمپ جب بھی ستہ میں آتے ہیں تو پاکستان کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں یہ کلیرلی مائنڈ بے سب کے کرنا چاہتی ہو ڈانلڈ ٹرم کی میں سگی بلاد ہوں اس کے بعد میں الحمدللہ ربی شہلی صدری واسرلی امری وحلو لوگ تدم لسانی افکا ہو کولی ربی زدنی علمہ میں مسلمان ہوں اور انگریزوں کے ساتھ جو انگریز آتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے میں اسلام پسند ہوں میں امن پسند ہوں میں اپنی وارہ امیانہ میری بیٹی کی نہیں اللہ لیوانہ نہیں کرتی تھی وہ کرتی تھی جب میرے ماں باپ کی لڑائی ہوئی تھی اس وقت میں بہت ہرت ہوئی تھی امارہ مزرباز ہے پاکستان میں امارہ مزرباز آپ کہاں جانا ہے اپنے والد سے ملنا چاہتی ہوں اور چیری کرسمس جو یہ میری کرسمس کہہ رہے ہیں میرے والد نے میری کرسمس ڈانلڈ ٹرمپ نے لاسٹرین کا ہے وہ میری کرسمس اس طرح ہے کہ وہ میری کرسمس تھی جب میں وہاں ٹری پہ لگاتی تھی اور سب پچھ کرتی تھی میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں میں مجھے مخاطب ہوں آپ نے مجھے اغواق کیا تھا انڈیا سے پھر آپ مجھے پاکستان لے کیا ایک ایسی جگہ پھر میں وہاں سے گھوم کے جنگلوں سے جب ازاد ہوئی تھی وہاں بھی مجھے جنگل میں اسامہ بلادن نے مدد کی تھی صرف مدد کی تھی ایک شیر سے بچایا تھا جو شیر مجھے کھانی آرہا تھا جو انگریز آتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے میں اسلام پسند ہوں میں امن پسند اس کے نام لینا چاہوں گا اوشا ویہنس ہے جیڈی ویہنس کی بائیف ہے میسیس آج کے حالات میں ریپبلکن پائیٹی کے اندر نکی ہیلی ریپبلکن پائیٹی کے اندر ہی جیڈی ویہنس ہمارے جو لوزیانہ کے تھے بابی جنگل اب اس کے ورڈ بینک کے ہمارے جو سندار ساہ اس کے بعد مایکرو سافٹ ہیں گوگل دیکھیں ایپل دیکھیں یہ سارے گھیرے آس پاس کے جو ہے یہ مجھے بتائیں کیا چوئس ہے ایپلک کے پاس ہے کیا پہتے ہیں کیا پہتے ہیں کیا پہتے ہیں کیا پہتے ہیں دوں تو درائے بری ج Leah پڑھنے اللہ جو وہ اتنے یہاں پہ اسوقت ڈیفنس کے بڑے بڑے سنسیٹیو کانٹریٹس جو ہیں وہ دے آر ویڈا اینڈیان ٹیکنوکریٹس جو کی ڈائس پڑا کہنے ہیں بلکہ میں یہاں تک کئی دفعہ ایک سٹیم میں جاتا ہوں کہ امریکہ کو اس وقت بھارتی ٹیکنوکریٹس چلا رہے ہیں کیونکہ اپنے بچے ان کے تعلیم چھوڑ چکے ہیں امریکن بچے پڑھنا چھوڑ چکے ہیں ڈانال ٹرم صاحب نے پیشلے اپنے پہلے چار سال جو ڈانال ٹرم صاحب کا ون پوائنٹ ہو تھا اس کے اندرے انہوں نے کئی دفعہ ڈینٹی فائی کیا تھا کہ ہم ہمارے پاس جو انویشن کی ایک اقوت تھی ہم لوس کرتے جا رہے ہیں ہمارے بچے میتھ میں پیچھے ہیں دوسری دنیا حکمتے لیے جائے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک تھے آج کی حالات یہ ہے اگر گوگل کر کے آپ دیکھیں کہ فیڈل گورنمنٹ نے کئی جاموں سے ایک بیچھنر ڈگری کی رکوائی